بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رجب میری امت کے لئے استغفار کا مہینہ ہے اس مہینے میں کسرس سے استغفار کیا کرو اور خدا سے اپنے گزشتہ گناہوں کی توبہ طلب کرو اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق طلب کرو ماہ رجب میں میری امت پر رحمت برسائی جاتی ہے اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا کمزوروں پر رحم کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے رجب ایک عظیم مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب دو گناہ ہو جاتا ہے اور برائیاں مٹا دی جاتی ہے ماہ رجب میں جمعہ کے دن جو شخص سو مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ پڑھے تو قیامت کے دن ایک خاص نور ہوگا جو اسے جنت میں لے جائے گا جو شخص ماہ رجب کو پائے اور اس کے اول درمیان اور آخر میں غسل کرے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جیسے آج ہی شکم مادر سے باہر آیا ہے ماہ رجب میں جو شخص ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھے گا اور جنت میں سو شہر بنائے گا ماہ رجب میں تین دن یعنی جمعرات جمعہ اور ہفتہ روزہ رکھے تو اللہ اسے نو سو سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا رجب بہشت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہر سے زیادہ شیری ہے اور جو شخص اس ماہ میں ایک دن کا روزہ رکھے تو وہ اس نہر سے سراب ہوگا ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ ایک سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے اور جو شخص اس ماہ میں تین روزہ رکھے تو جنت اس کے لئے واجب ہو جاتی ہے بہشت میں ایک ایسا محل ہے جس میں صرف ماہ رجب کے روزے رکھنے والے جائیں گے